نَهُمْ وَيُسَلِّهِ بَرَسُولِ مُنَا رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعْتُ فَقُسُ بِاللَّهِ اِشْعَدَتَ الْحَجِيمِ اِسْتَلَّارِ خَمَالِهِ رَقِيمِ اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ رَكُمْ صدق اللہ مولانا رزیم موزز عزیز ربزان شریف کے آخری اشرح کی جن ان مقدس وعیوں میں آج موضوع ہے دعا دعا کی خزیلت اور اس کے آدھا لغت میں دعا کمانا ہے بلانا پکارنا عبادت کرنا سوال کرنا مدد کرنا اور شریعت کی اسطلاح میں ابن حیثر اسکلانی بطلواری میں لگتے ہیں ہوا اظہار و غیت تصدل و الافتقار یعنی اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجہ کی آجزی انکساری اور دوازوں کا اظہار اس کو کہتے ہیں دعا اور صوفیاء کے لئے دعا سے مفاد ہے کہ معبوب سے ملاقات کے لئے اشتیاخ کی ترجمان یا دعا معبوب حقیقی سے ایک قسم کیا باندھوں پیغام پہنچاتا ہے قرآن میں اللہ علیہ وسلم نے شمار مطعمات پر دعا کے حوالے سے آجات نازل فرمائی جائے اللہ علیہ وسلم نے اگر میں آپ انہوں نہیں اسکجب لپن بچ سے دعا مانگو میں دواری دعا کو کمون کروں جب شیعہ آئی تو سابق رہاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس وقت دعا ہوں ان کے ذہن میں یہ فیال تھا کہ اللہ سے بھی دعا مانگنے کا مخصوص وقت ہوں گا مخصوص ٹیم میں خاص وقت میں دعا مانگنی ہوگی تو جواب میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صالح عبادی انی و انی قریب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اجیب و دعوت ادائے ازاد ہاں جب یہ کوئی بندہ مجھ سے دعا کرے میں اسی وقت دعا کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں میری بارگاہ میں کوئی دعا مانگنے کا خاص وقت نہیں وہ وقت کوئیشن نہیں بلکہ چوبیس گھنٹوں کے میرا بندہ جس وقت دعا ہوں کے میں اسی وقت بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں قیامت والے دن بہت ضرین ہو کر دوزخ میں داخل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سے دعا نہ کرنے والے اور نہ ماننے والوں پھر نراز کی ویضا فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے معاملے سے تکبر کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کیوں مانگیں ہم انہیں دوزخ میں چونتے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجبور کی بغار کو دعا کو سنے اور کون ہے جو اس مجبور سے برائی کو دیو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا چاہتا ہے کہ صرف میری ذات ہے جو مجبور کی بغار کو سنتے بھی ہے اور اس کی اس سے برائی کو دور بھی فرما دی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا فرمو ڈرھتے ہوئے اور تمہ رکھتے ہو پھر اللہ تعالیٰ شکو کا کلتا ہے ناشکرے اندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا مسل انسان دور دار پر مریباً علیہ کہ جب بھی انسان کو کوئی تقریف پہنچتی ہے تو میری طرف رجوع کرتا ہے اور مجھ سے دعا مانگتا ہے مجھے بغارتا ہے فرمایا اور جب ہم اس کی تلقیل کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ دور جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگتی ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کے اس احسان پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کو دور جاتا ہے اسے یادلی رہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس سے دعا مانگی تھی اس لئے پریشانی کو دور کرنی دوسرے مقام پر نتان اشار فرماتا ہے اور جب ہم اس کے اس کی مسئیبت کو تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں چاہ پڑتا ہے جیسے ہم سے مانگے گئے اب یہ تو تعالی تھی قرآن کی آیاب جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا تلق ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے میرے فضل کو مانگو رحمت مانگو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افصل علیہ عبادت انتظار الفرق کہ سب سے افصل علیہ عبادت یہ ہے کہ فراقی کا انتظار کیا ہے کہ دعا کرتے ہیں انسان جلدی نہ کرے گی میری دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ وہ انتظار کرے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے دیئے مناسب فرق سنچے دعا تو اس کا پر بھی اس دعا کو قبول کرمائے اسے جلدی نہیں کرتے جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا فرماتا ہے رزول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع دعا قمن ابادت اور فرمایا قطع مخل ابادت دعا جو ہے وہ ابادت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع دعا مفتاق الالحاج دعا جو ہے حاجت کی کورا کرنے کی چابٹی حاجت جو اکتالیہ آگرہ ہے تو دعا جب ہے اس تالے کی چاکی ہے جنہیں تم دعا کرو گے تمہاری حاجت اللہ نانا کوئی خمک کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس نانوں لکم الحلال اور وہ جو حاجت کے تالے کی چاکی ہے اس کے جو زندانے ہیں وہ حلال کو لکمی کرتے ہیں یعنی اگر لکم حلال ہی اس کے بیٹھ کے جائیں تو اللہ نانا اس کے دعا کو فوری چھتے ہیں اس کا بولی یہ دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا دعا اسی ہے کہ تقدیر کو بھی وزن کرتے ہیں اور فرمایا بھلا جزید فی الومر اِلن مر اور انسان کی عمر میں کسی چیز سے مصطفی ہو سکتی زیادتے دیا سکتی سوائے دیکی دیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مد میں مرکت کا فرمات اور اگر دعا فکروں سے لیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی دعا دے گا میرا ہمارے حزینوں میں جب جان آتا ہے کہ معمولی سی چیز اللہ سے معمولی سی چیز کی دعا ہم نے کیا حصول اللہ کے حضور میں فرمایا جبہتی کی حدیث ہے حضور صلی اللہ مَا بَدَا لَكُم مِنْ حَوَائِ جَكُمْ حَتَّى شِفْءَ الْلَالِ حضور صلی اللہ نے فرمایا مَا اللہ تعالیٰ سے مرمول نہیں آجاتے ہو حتیٰ کہ جھوٹے تصمہ بھی عزت نہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مرمول تو اللہ تعالیٰ کا راز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پلکہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بگنا کتنا میرے ساتھ تعلق بگناتا ہے وابس کی رکناتا ہے کسی کے بھوٹے تصمہ نہیں وہ بھی عزت صلی اللہ کا فرمایاں ہے صلی اللہ حبائی جَمْ حَتَّى الْمِنْحُو اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مرمول حتیٰ کہ نمت بھی نہ ہو تو وہ بھی تم اللہ تعالیٰ سے معنی ہو تو اللہ تعالیٰ پر آس نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایسا کچھ ہوگی اب ہیں دعا کے آدھاؤں ہمارے دوست آباب اکثر کہ شکوہ بھی کرتے رہتے ہیں پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری دعا کو مولی نہیں ہوتی تو دعا کے بے شمار آدھاؤں دعا پر بڑی زخین کتابی علماء نے لکھی ہے تو اس کا پینا پچھے ہے کہ اخلاص اور شکین سے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور کس ساتھ بھی دعا کرو کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو جب دعا مان رہے ہیں تمہارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب رحیم ہے قریم ہے ستار ہے اقفار ہے میری دعا کو ضرور شکر قبولیت کا دعا کری یعنی دعا مان رہے ہیں عدب یہ ہے کہ دعا کا یقین ہو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبل ہو ایک ہے یہ فرمایا والمو ان اللہ ناجستجیب دعا من قلب غافل اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کے ذہن میں رہے کہ غافل دل سے اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کرو یہ دوسری بات ہے کہ دل اور دعا کرو اللہ سے لحظی ہو پھر اللہ سے دعا کر رہا ہو تو اللہ اس کی دعا کو شکر قبولیت کا فرماتا ہے یہ نہیں ہے کہ بھو سے دعا مان رہا ہے دل اس کا بھی سیوہ کی طرف دل غافل ہو دل موتبجے اللہ کی طرف سے ہو دوسرا فرماتا ہے دوسرا فرماتا ہے پہلے فیعجبین بھی ہوں اور توجہ بھی اللہ کی طرف سے ہو پھر اللہ کی طرف کے دل دعا دعا کو قبول کرو پھر یہ حدیث ہے کہ غفل دمام محمد میں جو نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ نے کسی ریاقات اور دل لگی کرنے معلے کی دعا کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس دعا کو قبول کرتا ہے جو صاحب یہ دل کی رئیس ہے پھر امام کشاری نے اپنی کتاب رسالہ کشاریہ میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک شخص پڑھے دفعہ کی اور روح کی دعا کرتا ہے تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جانے اگر تیرے اس مندیسی حاجب میرے پاس ہو کچھ سے کام ہو سا تو جتنا یہ دفعہ رہا ہے میں اس کی دعا کو فرم قبول کر لیتا اور اس کی بات کو فرم قبول کر لیتا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے پیارِ خلیم یہ ٹھیک ہے دفعہ میں دعا کر رہا ہے لیکن میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر رہی ہوں گا رحم کرنے والا تم سے زیادہ ہوں گا لیکن تم یہ دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا دل اپنے اپنے پتریوں میں لکھتا ہوں تو میں اس بندے کی دعا نہیں کروئی وردہ کہ جس کا دل جو ہے وہ میری طرف کوئی طمچے نہ ہو وہ دل کسی اور طرف لگا رہا ہو اور مجھ سے دعا کروں اس کے میں دعا کروں پھر حضور علیہ السلام تشریف فرمائے آپ نے خرمایا دعا کا یہ یہ دیس راضہ ہے آپ نے خرمایا کہ اس ضبان سے دعا کروں جس سے تو نے گناہ جو تو صحابت عرام نے نکadorja ہم کو بد کے ہم دعا کر رہا ہے جنہ سے گناہ technical نے بینیا تو حضور علیہ نے خرمایا تم اپنے بھائی کے لیے دعا کروں تو اب تمہاری زبان سے تمہارے بھائی نے تو گناہ دکھے تمہارا بھائی نے تو گناہ دکھے تمہارا بھائی تو ان لئے دعا کرے تو اس دعا بھائی کے لئے دعا کرے تو اپنی زبان سے تم نے گناہ بھی ہے تمہارے بھائی نے تو تمہاری زبان سے گناہ دکھئے تو قویہ اس زبان سے دعا بھی کہ جس سے گناہ نہیں ہوا تو اس لیے خسروں کے لئے انسان دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنبی قبول کر لیتا ہے کہ یہ اس زبان سے دعا ہے کہ جس سے اس نے گناہ نہیں دکھا پھر حضرت السافر میں نبی وقاس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا فصیفہ بتائیں کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ اسی کو فکر سکتے ہیں میں مستجاب دعوات بن جا حضور نے فرمایا ایسا لقمہ حلال کے حملی اوپر لازم کر لوں اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب دعوات اگر تیرہ رسک حلال ہو تو جو بھی دعا تم مانگو گے اللہ تعالیٰ اسی کو شرط پر قبولیت اتب لیتا ہے ایک شیلی دعا کا حدب ہے کہ نسان بعض دفعہ اس نے قناہ کیا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرنے تو پہلے اپنے قناہ کی انسان معافی مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قجندی قبول کرنے یہ بھی دعا کا دوتا ہے کہ پہلے اپنے قناہ کی مافیل ہوتے حضرت عمانifiesل Lynہ نے دعا بالاخبار سے وہ غلوم میرےichaہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے حد نمید تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کیوارش پیروào ان کو لے کر بایرت دائے پہلے دن دعاں بھی بارش نہیں ہوگا پھر دوسرے دن دعاں بھی بارش نہیں ہوگا پھر کسے دن کون کو لے کر پھر بارش نہیں ہوگا تو آپ نے عز کی یار دا کر پوری قوم دعا کر رہی ہے بڑی آئیسی سے بارش ہوتی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں ایک بندہ ہے کونہ اللہ کہ جو چبلی کھانے باتا ہے چبل خورد اس کو اپنے ہاتھ دیں تو ہم نے دعا کو قبول کر لیتا تو مصل اسلام نے عز کی یار دا مجھے بتائے جائے کہ میں چبل خورد کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں بتائے تو مصل اسلام نے کہا کہ سارے لوگ ہیں جڑ گڑا کے گناہ کی معافی مانگیں تو چبل خورد جو انہیں اسلام کا پہت دی تھا جب اس نے فکر خورد اپنے معافی گناہ کی مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے فورا اس امت کو بارش ہوتی اس کا ایک ادبشی ہے کہ انسان اپنے گناہ کی پہلے معافی مانگیں اور پھر اللہ سے دعا دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ ٹبلے کی طرف موکر میں انسان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تو جب بطر میں انتہائی مشکل گھڑی تھی کہ ہزار نشکر ایک درختہ تین سو میرا مسلمان تھے اور ان کے پاس ساتھ سو پھر دور سو پھر نشکر ایک درختہ سادہ سامان کی رومانی تھی مسلمانوں کے پاس تو چھ زریں تھی دو گھڑے تھی چار درماریں تھی انتہائی کم پھر اصلاح صاحب دوستار حریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعای نازم ہی تو آپ نے کبلہ شریف کی طرف کبر پر فرمائے کہ اللہ علمہ انتہائی حاضر قصافت میں آہدل آرتے لا تو بکف اللہ علیہ وسلم آئے شہید ہو گئے تو زمین پر کیا پر تک تیرے نام لے دے والا کوئی نہیں تو وہ دعا ہو لوگ میں کبلہ مانگی تو دعا کا ایک عدب ہے اکسان کبلہ کے درموں پر دعا ہو گئے دعا کا ایک شیئی عدب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جائے بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں باقیادہ پورا باب ہے باب و دخل نہیں دیں یعنی ہاتھ و ہاتھ کے دعا مانگنے دعا باب اور اسی میں حدیث ہے دان نگیو صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانتے وقت یہ دعا کا عدم ہے کہ ساتھ اکسان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو اللہ دانا اس کی دعا مجھد نہیں پوئی ہوتا ہے یہ بھی حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ حَجِشُمْ قَرِيمٌ جَسْتَقْشِمْ اَبْدِهِ اِذَا عَفَ يَدْهَا اللہ بڑا سخی ہے بڑا حجاملہ ہے جب انہا اسے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ فتحات ہے مجھے شام آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی کا سر اٹھا تو ہاتھ اٹھنے کی برکت ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ فتحات ہے مجھے شام آتی ہے کہ بندے اٹھیں اور ہاتھ خالی کا سر اٹھانے پھر ابو دعوت میں اِنَّ اللَّهَ حَسْءَ اللَّكُمْ اَنْ تُرْفَ جَدَيْجَا حَسْءَ فِيْقَمْ اور مسئلہ یہ ہے کہ کندوں کے برابر سے ہاتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ دعا کے آدام میں شامل ہیں اب اس میں یہ مسئلہ بھی کلیر رہے بعض لوگ جائے قسم کے علم دین سے نافت جاتے ہیں کہ ملتے کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا نہ جاؤ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ اپنے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہو لیکن ملتے کے لئے دعا مانگ اٹھا کے دعا مطلب ناجائز ہے درد کوئی حدیث ہے اور دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے انگرہ شامل کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی قبرستان میں گئے ایشہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا کے دعا مانگ حضور نے لمبہ دعا مانگ سمع غفہ جتا ہے سلاسا غفہ تین دفعہ غفور میں ہاتھ اٹھا کے جنت البقی میں ملتوں کے لئے ہاتھ پھانے کے غفور سے دعا مانگ اور پھر اسی مسلم شریف میں شیح حلیث میں موجود ہے حضرت عبید عمیر نے حضرت عبید عمیر نے وقت شہادر کہ مدینہ جانا حضور اکرم سردہ علیہ وسلم اسے عرض کا فتح میرے دعا مقفت برمارے تو صحابی کا عقیدہ اتنا حسین اور بسکون عقیدہ ہے اور واضح عقیدہ ہے شہید بھی ہو رہا ہے صحابیت کا مقام بھی حاصل ہے پھر میں کہتا ہے مدینہ جان اور آپ کا سبیت یہ جان ہوگی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا میں نے عرض کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امید عمید وقت شہادر سلام عرض پہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروسہ کچھ پر بھی مینہ سلام ہو اور عبید بھی مینہ سلام ہو تو اس نے ارس کی جو مقت شہادر کا عسکت تا دیا حضور عدیس قلاصر انتلاعہ پہنچو حضور نے پانیم ہوایا رفعہ ہاتھ کھڑے فرمائے وقالت اللہ حد وقت شہادر اے اللہ عمید عمید موسیقی دعا کے دعا مامنا کہ کوئی ناجہز نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عمر سے شاہد ہے اس کے بعد دعا کا عدب یہ ہے کہ خشوہ کنے کے ساتھ دعا ملنی جائے رب بکن تدل روان وحفیہ گر گر آکے اور آہستہ سے حفیہ کری کے ساتھ دعا ملنی جائے اور اس کے ناوہ صرف یہ حدیث نہیں بے شمار کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عدب یہ ہے کہ دعا میں حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تجاہو لے آدکون مانم جاہدت جکول و دعوت و فلم جس تجاہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہار تمہیں سے آدمی کی دعا مانگے دعا کھل ہو جاتی ہے جب تک جلدی رہی دعا مانگتا رہے مانگتا رہے اور انتظار کریں کہ تب رب میرے لئے مقاسم جا پاک سمجھے تو میری دعا پر شکل قبولیت دعا پر مانگے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ یتین دفعہ دعا مانگے اور پر شکل قبولیت دعا پر میں نے جب ان دن دعا مانگے اللہ نے میری دعا پر قبول نہیں دیا یہ سبھی نہیں ہونی چاہیے فراہی کا انتظار ہونا چاہیے دعا کو مسلسل مانگتے رہنا چاہیے یہ بھی ایک دعا کا عدب ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمایتا ہے شخص بھی کا فرمایتا ہے اللہ تعالیٰ دعا میں اس رات اپنے آنک کوئی وہ پسند کرتا ہے جو دعا بار بار مسلسل مانگتے رہے وہ سلسل مانگتے رہے پھر یہ بھی حدیث شریف ہے کہ ازا صلی اللہ احبکن صلی اللہ سے یہاں مراد ہے کہ جب دعا مانگتا صلی اللہ سے مراد دعا فَلْشَبْدَ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّا بَحَزَّ فَالسَّنَا عَلَيْهِ سُمَّ جُسَلِّي عن النبی صلی اللہ صلی اللہ فُمَجَبْدَ بَحَزَّنَا عَلَيْهِ کہ پہلے اللہ تعالی کی بیان کرے اس کی صناح کرے پھر حضور صلی اللہ تعالی کی بڑائی صناح پھر حضور صلی اللہ تعالی کی بڑائی پھر دعا مانگی تو اللہ تعالی اس کی دعا کو جندی شرک قبولیت کا فکر کرتا ہے پھر یہ تنسی شریف کے لیے سے ہر دورے فالوں فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا زمین و آسمان کے درمیان ملک رہتی ہے جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑا جائے اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان ملک رہتی ہے اللہ تعالی اس کو شرک پھر حضور صلی اللہ تعالی کی بڑائی ایک دعا کا ایک شریع عدد ہے کہ انہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانا شوجب ہوئی این شمی سلاساً فجس تقفر و سمس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 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 اسی طرح افتاری کے بارے خاص اجاظت و قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لب سے دعا ماننی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو شد و قبولیت دعا فرکاتا ہے یہ نونی ذلحج کا جو دن ہے اب اس میں یہ شرط نہیں کہ یہ صرف مدفات میں ہو کہیں بھی مسلمانوں نونی ذلحج کے دن کا دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو جنگی شد و قبولیت دعا فرکاتا ہے پھر جمعہ کے جن میں ایک دری ہے بعض علماء کہتے ہیں دو ختموں کے درمیان ہیں بعض کہتے ہیں اصل یہ بات ہے یہ دری ہے اس میں کیوں نماز پڑھ رہا ہو اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو شرط کا قبولیت دعا فرکاتا ہے پھر سجدے کی حالت میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنگی شد و قبولیت دعا فرکاتا ہے حضور میں فرمایا اکر ابو ما یقون الابد رب وہو ساجد اکسر دعا کہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو جنگی شد و قبولیت دعا فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں فرص نماز پڑھنے کے پاند جو بات فرص نماز پڑھنے کے پاند شبی قبولیت دعا قائم بات پھر یہ بھی زیادہ رہے کہ نسبت والی جب ہوئی بات اگر انسان دعا مانگے جس کے نسبت اللہ کے بلیر سے ہو جو اللہ کے لبیر سے ہو تو اس جگہ جگہ میں برکت ہوتی ہے اب سبا پر میں کیا ہے ہر داجرہ انہیں ساتھ چکر لگائے اور پر چلی کے نہ وہاں کی مزان ہے تو یہ نماز پڑھنے کے حجرہ چلی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ سفا بل برمت من شائن دیا تو قرآن نے قانون دے دیا کہ جہاں سے ولیہ عزت جائے اس جگہ میں اگر دعا مانی جائے تو اللہ تعالی جب بھی شرف قبولیت دعا فرماتا ہے اور اگر ولی وہاں وجود ہو چاہ اس کے مزار انبر ہو چاہ اس سے یہ آلہ کا کام ہے کہ نبی کی مزار فرماتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو اور زیادہ جنبی اس جگہ شرف قبولیت دعا فرماتا ہے پھر یہ ہے دعا میں حضور کے وسیلے سے دعا فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کی دعا فرماتا ہے اب شاید کسی دعا دوست کے ذیر میں خیال آئے کہ اس کا جا ثبوت ہے کہ حضور کا وسیلہ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب جہودیوں کو میدان جنگ میں شکست ہونے لگتی تو دورات کو اس کا بل دی جہاں آخر زمان نبی جنال عبد مصطفیٰ کرسے قرآن پاک اس کو نکال دے اس جگہ کو اور کہتے ہیں کہ اللہ ویسے فتہ نے دیتا تو اس آخر زمان نبی کے نام کے سلسل کے پتہ تا فرماتے تو اللہ تعالی اس کی شکست کو حضور کے وسیلے کی دعا کے ذریعے پتہ بھی بدلتے تھا اور قرآن میں یہ بذکور ہے وَقَانُ مِنْ قَبْلُ جَسْكَبْ تَقُونَ عَلَلَّذِينَ قَفْرُ فَلَمَّا جَعَوْ مَارَفُ فَلَانَبْتُ اللَّهِ عَلَلْقَفْرِينَ کہ اے میرے حبیق ان جہودیوں کو نہیں دیکھتے کہ تیرے عامل سے پہلے تیرے نام کے وسیلے سے دعا بانتے تھے ہم فتح مانتے تھے ہم ان کو فتح کا فرماتے تھے جب آپ آگے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر جہودیوں کی دعا کو ہمارے آپ کا بھولا کے وسیلے سے فتح دعا کو قبول فرما سکتا ہے شکست کو حقا میں بدل سکتا ہے تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں اگر ہم اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بیش کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں کیونی شرط قبولیت اطاف کرتا ہے شاید کسی دوست کے ذیر میں یہ تو اختلافی بات ہے کوئی اختلافی بات نہیں ایسان سا المحنت المحنت علمائی دومانت کے عقائد کی متفقہ بکا ہے جو باقائدہ انہوں نے دار نمد و منت شاید کی اور اس میں لکھا کہ یہ ہمارے متفقہ قائد ہیں اس میں کسی دوگندی کو کوئی اختلاف نہیں اس میں موجود ہے شجوز التمثل و فتدہ باتیں بالامبجائے والسالحین فیہ جاتے ہیں وباد وفاتے ہیں البحنت البحنت اس میں موجود ہے کہ امبجائے والسالحین اور جا کے بصیرے سے دعا ان کی سنگی میں اور ان کی وسائل کے بعد یہ جائز ہے یہ انہوں اور عقائد کے عقیدے کی متفقہ بتاہتا ہے اور آخر میں امام شافی کی یہ بات ارز کر کے جا سکتا ہوں کہ آپ فرمائے آپ کی بات کو انہیں آمدین شامی نے لکھا ہوں امام شافی ارمائے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل درپے شکی ہے میں امام آزم رحمت اللہ علیہ کی قبر کے قریب جاتے ہیں وہاں میں دو آفت اللہ کے لئے پڑھتا ہوں پھر وہاں میں کہ قبر کے قریب بیٹھ کا دعا مانتا ہے تو امام آزم رحمت اللہ علیہ کی قبر کے قرب کی وجہ سے ندانے میں دعا کوئی مشکل دیا تو انہ تانے سے دعا ہے اللہ ربولی صد ہمیں دعا کے عادا کو علم رکھتے ہوئے اللہ کے نوع دعا مانے بھی توفیق ہدا کرمائے اللہ کی نوع دعا مانے بھی توفیق ہدا کرمائے